اسلام علیکم نوستو میں ہمارے ہر پاکستان کے ایک جنہ بھاک گارڈن کا یہ بھی ہوئے ہیں یہ وہاں گہتے تو وہاں کے یہ یہ ساری پیچر وہاں کی ہے اکثر آپ میری ویڈیو میں دیکھیں ہوگی یہ سب میں یہ بہت محول پسند ہے اس طرح کا تبارہ لاتے ہیں اپکے ٹاپکی تھا آئی کا ٹاپک یہ ہے بھائیو وہ بریلنگ مطلق ہے بریلنگ بھرکبازی میں ایک بنیادی رکون ہے بنیادی چیز ہے ریل کی حصیت رکھتا ہے بریلنگ تو بھائیو بریلنگ یہ ہے کہ چوزوں کو مرگی کے پاس پھیلا ہوں اس کے بعد بچے پارنے حاصل کی کسی طرح کا ہے جو اس میں غلطیاں کتہیاں ہوئی ہیں جو میرے کام ہوگئے ہیں وہ ساری چیزیں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو آنے والے نئے بھائی ہیں ان کو ان چیزوں سے تجربہ سالو اور وہ غلطیاں کو نہ دھرائیں جو ملہ غلطیاں ہم کر چکے ہیں مجاہے اس کی کہ وہ ہی نہیں غلطیاں گدھرائیں بار بار تو بہتر ہے کہ جو ہم غلطیاں کار چکے ہیں ان سے اجتناب کریں یہ چوزے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پہلے بڑے چوزے دیکھے ہیں یہ تقریباً تین مرگیوں کے ہائی سے میں نے نکالے تھے تقریباً یہ تیس چوزے تھے اور تیس کے تیس میں نے ایک مرگی کے ساتھ لگا دی ہو سکتا ہے کہ یہ میری غلطی ہو کہ اتنے زیادہ چوزے نہیں لگانے چاہیے تھے ایک مرگی کے ساتھ موسم کے لحاظ سے موسم کیونکہ سردی والا ہے ان کو تیمپریچر سے زیادہ چاہیے ہوئے تھا کام چوزے لگانے اس موسم میں تو بہتر ہوگا تو باران میں نے یہ کوشش کی تجربہ کیا کہ ایک مرگی کے ساتھ لگا کے اس کا ریزلٹ اچھا کیا جائے تو اس میں کچھ گلتیاں کتائیاں بھی ہوئی ہیں کچھ سکتا ہے کہ مرگی کو نا ٹمپریچر دے سکی ہو کچھ ہم سے گلتیاں کتائیاں ہوئی ہیں پالنے کو دران یہ ان کے پیریڈی کو دران کو تجربے کے دران کو دو تین ایسی فوت کی ہوئی تھی جس کی بہت سے چار پانچ دن کا قیاب رہنا پڑا مجھے بعد میں بچوں نے ان کو کیر بگر کی اور ٹھیک طرح سے نہیں کی تو بارال کچھ اس کے علاوہ کچھ اور غلطی میں ہوئی ہے کہ یہ ان کا بچھونا ہے نیچے یہ ان کا کھڑے کا جو نیچے والی سطح ہے یہ لوہے کی چدر لگی ہوئی ہے تو کچھ موسم چینج ہو گیا تھا تو ہم نے لیٹ اس کی اندر بچھونا بچایا یہ رکھے ہیں یہ اندر پرالی بگالہ رکھے ہیں پتے بگالہ رکھے ہیں لیٹ رکھے ہیں کچھ یہ سرد ہو گئے تھے اس کی بہت سے کچھ موٹیلٹی زیادہ ہوئی ہے اور کچھ مرگی کا ساتھ چوزے زیادہ تھے کچھ یہ وجہ تھی اور کچھ درمیان کے میں گیا پا گیا کچھ آر پانچ دن کے رچی نہیں ہوئی تو یہ میں نے اب یہ ان کے نیچے یہ پتے بگالہ رکھتی ہیں یہ مکہی کے چھلکے ہیں جو استعمال کراتا ہوں وہ خوشک کر کے ان کے نیچے ڈال دی کچھ لکڑ کی پھٹیاں بگالہ رکھتی ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں وہ چوزوں کے نیچے جو ہوتے ہیں بورا گرب گرب ڈالتے ہیں لیکن وہ کوشک کیا کر بورا نہ ڈالے کیوں کو بورا جو ہوتا ہے نا وہ اس مرگی کی نیچر ہے کہ یہ کھوتی ہے زمین کو نیچے والی سطح کو کھوتی ہیں چوزے بھی اور مرگی بھی تو وہ جو بورا ہوتا ہے نا وہ جب وہ اس کو کھوتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے اس کے اندر مٹی بگرہ ہوتی ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے ان کوئی اکثر نظلہ جگام ہو جاتا ہے تو بارال یہ وہ پرالی بھی گئی رہا ہوتی ہے جو چاولوں کی بچے ہوئی جیسا ہوتا ہے یہ پیکنگ کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے ہمارے راکے میں تو پھلو کی پیکنگ کے لیے یا دوسری کسی چیزوں کی پیکنگ کے سیفٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھلو والی دکان سے یہ مل جاتا ہے بارال میں یہ پرالی ڈال دیں یا کئی کچھل کے ڈال دیں یہاں وہ چاولوں کا بوسا ہوتا بارال بورا بغیرہ جو نا وہ ڈالنے سے کریں بارال یہ تجربہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ یہ تیس چوزے ایک مرگی کا ساتھ لگا دی ایک مرگ چوزوں کچھ تیاز تزاز زیادہ تھی اور کچھ موسم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا میں نے جو گرمی میں تجربہ حاصل کیا ہے وہ گرم سردی میں نہیں کامیاب ہو سکا کس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ تمپریچر جو ہے وہ چوزوں کو زیادہ چاہیے یہاں تو آپ خودے کا اندر کو بلب لگائیں دو تین جو چوزوں کے حساب سے کوئی جو ٹمپریچر میں یا کر سکے اور میٹر شیٹر لگا کے یا بروڑر سسٹم وغیرہ کارلے کا مرگ بھی ساتھ اور بروڑر وغیرہ کارلے وہ بھی سرہ کا زرد جو ہے اس موسم میں مل سکتے ہیں بارال جو نئے شکین بھائی ہیں جو نئے زراعت بھائی کی کوشش کر رہے ہیں بریڈنگ کے میرا مشروع یہ ہے کہ جو موسم چر رہا ہے اس موسم میں بلکل بریڈنگ نہ کریں چوزے سروائیو نہیں کریں گے آگے جا کے اس موسم میں جو ریزلٹ اچھے ملتے ہیں اس موسم میں اچھے ریزلٹ حاصل کی ہیں یہ بارال میں تجربے کر رہا ہوں یہ برگی میں نے بٹھا دیا یہ دیکھیں یہ چوزے یہ نیچے نکل ہوئے ہیں تین یا چیز چار چوزے نکل ہیں تو یہ آج نکلے ہیں شام کو یہ چوزہ رات کا ہی میں چک کیا تھا نکل آئے گا تھوڑا سا میں نے اس کو ریسکیو کیا تھا لیکن نہیں نکلا ابھی میں اس کو دبادا اس کو ریسکیو کرنا ہوں گا انچہ اللہ بہت طریقہ میں لہذا بتاؤں گا ڈیٹیل وڈیو ہو جائے گی تو بارال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئیو یہ جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں چوزے سروائیو کم کرتے ہیں اور اگر ٹرائی کرنی بھی ہے ایک مرگی کے ساتھ آٹھ یا دس چوزے ہی لگا کے تجربہ کریں زیادہ چوزے کو لگانے کا تجربہ سروائی کریں میں نے پہلی وڈیو میں بتایا تک زیادہ چوزے کیسے لگاتے ہیں وہ جو وڈیو ہے وہ ایکسپیرمنٹ ہے وہ گرمی کے موسم میں کامیاب ہے سردی کے موسم میں وہ کامیاب نہیں ہوگا تو یہ موسم جو ہے تو وہ یہ موسم جو ہے یہ موسم سردی کا موسم ہے یہ رات سے تھنڈی ہو جاتی ہیں دن کو تھوڑی سی سردی ہو جاتی ہے گرمی ہو جاتی ہے سورہ ہی نکل آتا ہے چوزے کو باہر نکال دیتے ہیں وہ چالتے پھرتے رہتے ہیں جب سورج ڈال جاتا پھر بھی باہر رہتے ہیں تو بھی جو کوشش کی ہیں کہ جب تک سورج کی روشنی ہو اس وقت تو دو یا تین گھنٹے تک رہے ہیں جو ڈریکٹ دو پار لی اس وقت تک دروب میں رکھیں اس کے بعد خودوں کا اندر کیج کے اندر بند کر دیا اور بلو وغیرہ بھی ساتھ لگائیں اور پھر یہ سروائیب کرویں اگر کوشش کریں گا اکثرا جات زیادہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر بروڈنگ سسٹم کر لیں بروڈر استعمال کر لیں بروڈنگ کا پتہ ہے آپ کو کہ خرچہ بہت زیادہ بجلی ماشاءاللہ ماری پچاس اس کے اوپر چلی گیا یونٹ چلا گیا تو اس حالات میں بروڈنگ کرنا اور کرنا بہت کاسلی کام ہے بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی بھائیوں کہ میں جنوری کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ جو ہے وہ بریڈک شروع کریں اور پریل کوئی موسم میں جا کے آپ کو یہ چیزیں آپ کو رزلٹ اچھی اصل ہو جائیں ہے یہ سٹوڈنگ سیل کا سٹوڈنگ نکل نہ تھے جو تجربہ نو کامیاں جو خامیاں مجھ میں سو ہوئی جو کی میں نے وہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ بھائی تجربے سے فائدہ اصل کریں تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پھر چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل آئیکر لون پتہ ہوتا ہے کہ آنے والی فارمیٹی ویڈیو بھائیوں ہیں تو پہنچتے رہا سیل شاہو ساندها بارetic باریک از اللہ بات اللہ حافظ